بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہوں اجری سان آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو میں آخر تک جڑے رہے ہیں آج کی ویڈیو رسول بخش رئیس صاحب کے اس کالم پر ہے جس میں انہوں نے ٹھیکے داروں یعنی فوج کو خری خری سنا دی ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کو پتا چلے گا کہ حقائق کیا ہیں اصل معاملہ کیا ہے اصل کھیل کون سا کھیلا جا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں کہ رسول بخش رئیس صاحب لکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے روایتی حکمران گھرانے لا تعداد کاسا لیسوں درباریوں اور سیاسی فنکاروں کے ساتھ اقتدار کے بے مہار گھوڑوں پر سوار جن رہوں پر سرپٹ کسی منزل کے متلاشی ہیں در ہے کہ کہیں راستہ ہی نہ کھو جائیں ہم ماضی میں ایسے کرداروں کو انہی رہوں کے مسافر دیکھ چکے ہیں اور ان کا انجام تاریخ کے صفات میں محفوظ ہے مگر کوئی جو ہے ماضی میں جھانک کر کچھ سمجھنے کو کچھ سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو جن حالات سے بیچارہ ملک اور بے بس قوم گزر رہی ہے اس کی نوبت ہی نہ آتی صدی پہلے کے مشرقی پاکستان کے حالات کی آج کی سیاسی صورتحال سے مماثلت اسی طرح ہے جس طرح ایک ٹم ٹماتا ہوا روشندان یا ٹم ٹماتا ہوا چراغ دوسرے ٹم ٹماتے ہوئے چراغ کی مثل ہوتا ہے روشنی گل ہونے کا گہرا ہوتا احساس ذہن کے خلیوں میں تاریخی بھر رہا ہوتا ہے لیکن شاید یہ مثال بہت موضوع نہ ہو نہیں وہ کہیں زیادہ جبر کا زمانہ تھا لکھنے اور بولنے والے اتنے اتعداد میں نہیں تھے مغربی پاکستان کے زیادہ ترقی پسند دانشور زلفکار علی بھٹو کی سیاست سے وابستہ تھے آواز جو لوگ اٹھا رہے تھے صرف صوبائی حلقوں کی بات کرنے والے سیاست دانوں اور دانشوروں کی طرف سے اڑتی تھی عبدالولی خان اور بلوچ کوم پرس بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اقتدار اکسریتی پارٹی کو منتقل انتخابات جب ہو چکے نتائج آپ کے سامنے ہیں تو اسرار کیوں کہ زلفکار علی بھٹو کو راضی جو ہے راضی کرنے میں جنہوں نے مغربی پاکستان میں اکسریت حاصل کی تھی انہیں صرف پنجاب اور سندھ میں اکسریت حاصل تھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا جیسا گزشتہ دس ماہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک اکسریتی جماعت اور اس وقت ملک کے مقبول سیاسی رہنما کو اقتدار سے محروم کر کے راستے سے ہٹانے کی تدبیر ہو رہی ہے راستے کی یہ رکاوٹ دور ہو تو قرائے کے گھوڑے دور سکیں مسئلہ یہ ہے کہ جانی پہچانی رہوں پر تو کپتان دڑ کر کھڑائے اور عوام اس کے ساتھ ہے یہی وجہ ہے کہ اب سوار کوئی اور راہیں تلاش کر رہے ہیں جب ایسی راہیں پر پارٹی اور اس کے اتحادی شیخ مجیب الرحمن کے خلاف تلاش کر رہے تھے تو ایک زبردست آواز ابری تھی جس کی گواہی ان کی تحریر میں آج ان کی تحریر میں آج بھی دے رہی ہیں اور آنے والے وقت میں دیتی رہیں گی وہ آواز محترم الطاف حسین قریشی صاحب کی تھی لیکن کسی نے یہ آواز نہ سنی پھر آگے رسول بخش رئیس صاحب لکھتے ہیں کہ ایک عرصہ سے وہ مشرقی پاکستان میں جا کر وہاں کے حالات کے بارے قوم کو آگاہ کرتے رہے ہم بھی اپنا فرض ادا کر رہے ہیں راستہ وہی ہے جو آئین میں ہیں اور حالات کا جبر بھی ایسا ہے کہ نئے انتخابات کا انعقاد شفاف طریقے سے ہو اور جو منگے تانگے کے گھنوں پر سوار کیے جا رہے ہیں وہ خود اور ان کے اکثر اور قدر بھی مشترک ہے اس زمانے کی تصانیف کچھ اداریے اور سیاسی ٹھیکے داروں کے بیانات پڑھیں تو واضح پتہ چلتا ہے کہ آگے جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ واضح پتہ چلتا ہے کہ نتائج آنے کے بعد سب سے بڑا پشتاوہ یہ تھا کہ آخر شفاف انتخابات کرانے کی ضرورت ہی کیا تھی بیدار مان آج بیدار مان آج بھی کچھ دلوں میں مچل رہے مگر اکل رخصت پر نہ ہو تو سمجھا جا سکتا ہے کہ مسئلہ شفاف انتخابات کا نہیں اقتدار کی منتقلی تھا جب نتائج آگئے تو پھر آپ کو وہ کرتب دکھانے اور وہ زخم آج تک کم از کم میری نسل کی حد تک مندل نہیں ہو پایا آگے وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا ملک چلتا ہی ٹھیکے داری پر ہے اسے سمجھے بغیر ہم سڑکوں پر خندرات سرکاری عبارتوں کی بوسیدگی اور معاشی گھپلوں سے لے کر جو سیاسی فنکاری تک تو نہیں سمجھ سکتے آگے رسول بخش رئیس صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ٹھیکے کیسے دیے جاتے ہیں کون دیتا ہے اور عمومی تاثر یہ ہے کہ دینے اور دلوانے والے کمیشن بھی لیتے ہیں اگر کوئی شک ہو تو ٹھیکے دار سے راز ذاری سے بات کر جرت ہو تو بات کر میں جرت ہے تو خوج کا دائرہ ذرا وسیع کر میں تو مقتدر طبقات میں ٹھیکے داری کے فیوز و برکات کی چمک آپ کی نگاہوں کو خیرہ کر دے گی آگے وہ لکھتے ہیں کہ پنجاب میں اب جس طرح نوکر شائی کی اکھاڑ پچھاڑ کی جا رہی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ اس صوبے کی انتظامیہ میں کوئی بڑا نظریاتی انقلاب لایا جا رہے اس کے ساتھ ساتھ آگے وہ لکھتے ہیں کہ نئی صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری تو نوے روز تک نوے روز تک کی ہے یعنی محسن نکوی صاحب کی ذمہ داری نوے روز کی ہے اور انہوں نے انتخابات کی نگرانی کرنی ہے تو پھر چیز سیکرٹری سے لے کر ازلا کے تھانے داروں تک سرکاری افسروں کے اتنی بڑی تعداد میں تبادلے کس طرف اشارہ کرتے ہیں گزشتہ ہفتے تیرہ جماعتی اتعادی کئی مرتبہ سر جوڑ کر بیٹھے کے انتخابات وقت پر بھی نہ کرائے جائیں مگر اب چونکہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں تو ناگزیر ہو چکے ہیں تو وہاں کیا حربے استعمال کیے جائیں گے یا وہاں پر کیا کون سے ایسے حربے استعمال کیے جاتے ہیں قانون کی حکمرانی کی باتیں کرنے والوں کو کس طرح مزا چکھایا جائے گا اور کس طرح ان کو مزا چکھایا جاتا ہے پچاس سال پہلے کے دور کے ٹھیکے داری نظریات اور سوچ آج بھی حکمرانوں میں غالب نظر آ رہی ہے ہے کہ انتخابات ہو گئے حیرہ پھیری نہ ہو سکی تو کپتان کے سامنے کون جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ کپتان کے سامنے کون ٹک سکے گا ایک رہنما ملک کے کونے کونے میں مقبول ہے اب ٹھکے دار اڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ کس طرح اسے سیاسی میدان سے ہٹایا دیا جائے محروم کیا جائے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ وفاقی حکومت جو اسلام آباد تک محدود ہے اچانک جو ہے کپتان کی محبت میں کیوں گرفتار ہو گئی یعنی کہ انہوں نے جس طرح سے وزیر آباد واقعے پر ایک مشترکہ تفتیشی ٹیم تشکیل دے دی ہے ایسی محبتوں ایسی افثانیں پنہا ہوتے ہیں یہ درویش پہلے بھی ایک دو بار گزارش کر چکا ہے کہ اب معاملہ عمران خان کی اقتدار میں آنے یا جانے کا نہیں یا ان کا اقتدار میں آنے کا بھی نہیں رہا ٹھیک ہے دینے والوں اور لینے والوں کی قوت کو توڑنا ہے جو اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار ہیں خان نے جو کرنا تھا کر دیا جو باتیں دبے لفظوں میں نجیم محفلو میں اور راز ذاری کے ساتھ ہوا کرتی تھی اب لاکھوں کے جلسوں میں بار بار کی گئی ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے کھلا ذہن اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے کھلا ذہن رکھ لیں والوں کی خیالات میں گنجتی رہیں گی مشرقی پاکستان کے سانے کے ماہو سال اور آج کل میں دو بڑے فرق بھی ہیں آج کے عوام دیکھنے میں بے بس ضرور نظر آتی ہے مگر زیادہ باشعور ہیں جیسا ہم نے دو تین زمنی انتخابات میں دیکھا چنانچہ اس وقت ٹھکے داری کی سند سند کی حیثیت ترگستان میں جارے کے دنوں میں ہوا جارے کے دنوں میں ہوا کے ساتھ اڑتے بے جام پتوں سے زیادہ جو کچھ دنیا میں پاکستان کے حالات سے دلچسپی رکھتے ہیں یا رکھنے والے عالم فاضل دانشور اور سفارتکار جو ہے لکھے اور بول رہے ہیں اس کو پڑ اور سن کر تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنا کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں مگر منصوب بندی تو یہی نظر آتی ہے کہ آگے وہ لکھتے ہیں کہ منصوب بندی تو یہی نظر آتی ہے کہ سب اکٹھے ہو جائیں اور ایک ہی چھتری کے سائے میں رہیں لیکن انہیں شاید معلوم نہیں کہ جب عوام کا غیز و غزب بڑھ جاتا ہے تو اولے نہیں پتھر برستے ہیں اور مضبوط سے مضبوط چاند بھی کام نہیں آتا اب تو دیئے دیئے نہیں اور نہ ہی زیر لب بلکہ کھلم کھلا کہہ رہے کہ انتخابات اس لیے کرائے جائیں کہ ہم رہ جائیں اکل مندی کی بات یہ کہ آپ گھوڑے ان کے حوالے کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کو مستار دیئے ہیں میدان میں اتر اتر میں اور انتخابات کے مطابق مقابلہ کریں ہم بھی تو دیوانوں والی باتیں کرتے ہیں تو یہ تھا رسول بخش رئی صاحب کا کالم جو میں نے آپ کے سامنے رکھا آج انہوں نے اپنے کالم میں جس طرح سے جو ہے اس ملک کے ٹھیکے داروں اس کے ساتھ ساتھ یہ تیرہ چودہ جماعتوں کا جو ایک ٹولہ ہے جس طرح سے ان کی بین بجائی ہے جس طرح سے انہوں نے کچھ اصل حق ایک اصل چہرہ جو ہے وہ سامنے رکھا ہے اس سے یہی نظر آتا ہے کہ یہ جو ٹھیکے دار ہیں جس طرح سے عمران خان صاحب کو اقتدار سے محروم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح سے عمران خان صاحب کو آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اب بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے اب یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آئیں گے یا نہیں وہ چیزیں جو ایک بڑی جدوجہ تھی جس کو چالیس سال لگنے تھے یعنی ان چیزوں کو ختم کرنے میں مگر عمران خان صاحب نے وہ اکیلے جو ہے ایک سال کے اندر انہوں نے کر دکھا ہے وہ سوالات جو چالیس سال بعد اٹھنے تھی یا چالیس سال بعد اس کے اوپر بات ہونی تھی مگر عمران خان وہ آج سوالات اٹھا رہے اور عمران خان صاحب کی بدولت آج قوم کا ہر ایک بچہ بڑا نوجوان جو ہے وہ یہ سوالات اٹھا رہا ہے اور سوالات کے جوابات بھی دینے ہوں گے مگر دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اتدار سے دور رکھ کر اس ملک کے ساتھ نائنصافی ہوگی اس ملک رہنے والوں کے اگلی ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حافظ